دیکھیں جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں میں نے تو اس کو بہت کام کیا ہے کئی سالوں سے سٹارٹ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے کہیں پہ پتا چلتا تھا کہ بھئی اس کے گھر جو ہے وہ مطلب لا پتہ فرد ہے کسی نے مطلب پہ اٹھایا اس کو ایجنسی نے اٹھایا ہے تو اس کے پاس جائیں اس کا ڈیٹا لیں میں چلا جاتا تھا اس کے گھر یقین کرے وہ یہ کہہ دیتے کہ خوددارہ ہمارے پاس آپ نہ ہیں اگر یہ بات تو ہم نے کہہ دی کہ بھئی یہ ہمارے بندے کو اٹھایا گیا وہ تو فورا اس کو قتل کر دیں گے وہ اتنا ڈرتے تھے کوئی بھی خاندان پاکستان کے اندر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اگر عمران و شاد جو ہے وہ غائب ہوتا ہے ہو یا ہا 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 ہے ایک دفعہ غائب ہوا ہے لیکن اگر وہ غائب نہ ہو اور وہ فیملی خاما خاہ جو ہے وہ کہہ دے کہ بھئی یہ یہ تو اس طرح ہے کہ انہوں نے اٹھایا ہے یا وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ طالبان کے اندر گیا ہو اور میں کہوں کہ نہیں یہ تو جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ میں اگر میں یہ کہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ بھی ایسا نہیں ہو سکتا میں کہتا ہنڈر پرسنٹ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاکستان کی جنسوں کے اوپر غلط الزام لگائے کیونے انہوں نے اٹھایا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا پھر ان کے گھروں دیکھ۔ دکانوں سے اٹھائی گئے ہیں قال نشات سے اٹھائے گئے مدرک ماتی تو گے سکولوں سے اٹھائے گئے لوگوں کے سامنے اٹھائے گئے وہ جھوٹ نہیں ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے اور وہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں جنہوں نے اٹھائے انہوں اٹھائے اور جو بھی ڈیٹا ہم نے جمع کروایا ہے جمعض بھی کیا ہے وہ سب ان کے پاس ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ نہ ہو زندہ نہ ہو یہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں اور سج بتائیں اور فیکٹ کے ساتھ بتائیں کہ ہاں بتائیں دیکھے یہ بندہ ہم لے کر گئے تھے اور یہ اب جو ہے زندہ نہیں رہا آپ کو نہیں لگتا کہ باجوا کے ٹائم پر تھوڑا سا انہوں نے کنٹرول کیا تھا اس چیز کے اوپر اٹھانا پکڑ دکڑ اور یہ ساری چیزیں دیکھے وہ ایک یہ تھا باجوا کے وقت میں کیونکہ ہم نے تو کافی مزہمت ان کے خلاف بھی کی لیکن برحال ایک چیز تھی کہ ان کو بڑی فکر ہوتی تھی یعنی اپنی بدنامی کی بھی ان کو فکر ہوتی تھی اور تھوڑا سا وہ لحاظ کر رکھتے تھے تھوڑا سا چیزیں ہو جاتی تھی اب بھی کچھ بھی نہیں ہے کچھ لحاظ نہیں ہے کچھ بھی جو ہے وہ جو دل میں آئے کر دیا تو یہ چیزیں ہیں اور باقی لاپتہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں وہ پہلے بھی اٹھائے جاتے تھے آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ پوری ایک فیسیلٹی بن گئی ہے پہلے جو تھے چیزیں جیسے انٹیٹریزم جو ہے لاز ہے نائنٹی نائنٹی سیون میں وہ اس کے لیے بنایا گیا کہ دیشتگردوں کے اوپر اپلائی ہوں گے آج آپ کے ہر شخص کے اوپر جو ہے انٹیٹریزم لاز اپلائی ہوتا ہے آپ کا جو ہے آپ کچھ بھی کہہ دیں آپ جلسہ کر دیں آپ جلوس کر دیں آپ جو ہے پرامنے کے استجاج کریں آپ کے اوپر کون کون سے پرچے ڈالے ہوئے ابھی تک میرے اوپر ایڈیٹریزم لاز کے پرچے بھی ہیں صحیح ہے میرے اوپر سیڈیشن کے بغاوت کے بھی ہیں یعنی وہ نورملی اور میرے اوپر منشیات فروشی کیا بھی ایک پرچہ پچھلے سالوں نے کٹا تھا تو اس میں کیا تھا منشیات فروش میں کیا آئیس آئیس بھیج رہتے ہیں ان نے کہا کہ میں روڑ کے کنارے ایک کلو چرز بھیچ رہا تھا روڑ کون سی سڑکتی ہے وہ ڈی آئی خان میں ایک سڑکتی ہے نادر لینڈ توڑی ہے اور رات کے گیارہ بجے ہے بڑی وجیب بات ہے ڈی آئی خان میں تو نو بجے کے بعد کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا